السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس فون کال میسیجز کے ذریعے لڑکیوں کے نام معلوم کرتے ہیں کہ مختصاب بیٹی کی یا پوتی کی یا فلا رشتہ دار کے یہاں بچی کی بلادت ہوئی ہے آپ کو یہ اچھا سا نام بتا دیئے تو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں بہترین خوبصورت سے بیٹیوں کے لڑکیوں کے وہ نام پیش کر رہا ہوں جو صحابیات کے نام ہیں یعنی یہ جو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی عام نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ نام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے نام ہیں صحابہ کی بیویوں کے یا صحابہ کی بیٹیوں کے نام ہیں اتنے متبرک اور باورکت نام ہیں یاد رکھیں صحابہ یا صحابیات کے نام بغیر معنی کے سوچے سمجھے ہی رکھ لینے چاہیے آپ یہ نہ معلوم کریں افتصاب اس نام کا معنی کیا ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا یہ صحابیات کے نام ہیں صحابیات کے نام رکھیں ان کی طرف نزبت کرنا اپنی بچی کی یہ بہت بڑی چیز ہے اب نام کے معنی چاہے کچھ بھی ہوں معنی معنی نہ کریں آپ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام رکھ لیں پہلا نام ہے آسیا معروف اور مشہور نام ہے آسیا فیرون کی بیوی تھی اور ان عورتوں میں سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے آمینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی ہے اور تیسرا نام ہے اسیلا یہ سا سے لکھا جاتا ہے اردو میں آپ انگلش میں یہ اسی طریقے پر ہندی میں تو ایک ہی ورڈ ہوتا ہے اسیلا اور جی چوتھا نام ہے اروہ اروہ یہ اردو میں علی پر را واؤ اور اس کے بعد یا ایسے لکھا جائے گا اور اگلا نام ہے اسما یہ بھی اچھا نام ہے اور اسی طریقے پر اگلا نام ہے اسیرا پھر اگلا نام ہے امامہ امت اللہ امیمہ انیسہ بجینہ برزہ اور جی برکہ برہ بریدہ بریرہ بریعہ یہ عین کے ساتھ لکھا جائے گا اردو میں بارہ یا عین اور اس کے بعد گولتا بریعہ بسرہ بہیسہ بہیہ بیضہ یہ ذات کے ساتھ لکھا جائے گا اردو میں تماظر تمیمہ سویلہ جمیلہ جمیمہ جویریہ حبیبہ حرملا حزمہ حسانہ حسانہ حفصہ حلیمہ حمیمہ حمینہ حوضہ خالدہ خبیجہ خزیمہ خزرہ خلیدہ خلیسہ خنسہ یہ سین کے حلیف کے ساتھ لکھا جائے گا خولہ خیرہ درہ رائعہ یعین کی ساتھ لکھا جائے گا رائعہ ربی رزینہ رفاعة رقیہ رملہ روزہ روزہ ریحانہ زینب سعاد سعدہ سعیدہ سعیرہ سکینہ سلامہ سلمہ سمیہ سنبلہ سہلہ سہیمہ یہ سارے نام وہ ہیں جو صحابیات کے نام ہیں میں دھائیں پڑھتے چلا گیا آپ کو انشاءاللہ یہ بہت اچھے نام رہیں گے اگر آپ اپنی بچیوں کے اپنی بیٹیوں کے اپنی پوتی ہے نواسیوں کے رکھیں گے تو بہت اچھے نتائج اور بہت اچھی قسمت اور مقدر والے وہ بچیاں ہوں گی یاد رکھیں ان شخصیات کے صحابہ صحابیات کی طرف تو اپنے بچوں کی نسبت کر دینا ہی کمال ہے جن بچوں کے اپنے جن بچوں کے نام آپ صحابہ صحابیات کی طرف نسبت کر کے ان کے نام پر رکھیں گے اللہ نے چاہا ایسے ہی ہوگا کہ جو بہترین صفات اور جو خوبیاں ان صحابہ صحابیات کے اندر پائی جاتی تھی ان صفات سے آپ کی بچی ہے آپ کا بچہ بھی لیس ہوگا اور اس کے اندر بھی وہ خوبیاں اور صفات پائی جائیں گے اس لئے آج کل یہ جو چلن ہے سیریل کی ذریعے سے چھانٹ کر گوگل پر سرچ کر کے چھانٹ کر چاہے مانا کچھ بھی ہوں الفاظ اردو کا عربی کا ہندی کا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کچھ بھی اٹھا کر کے نام رکھ دینا یہ چلن ٹھیک نہیں ہے یہ صحابیات کے نام ہم نے بتائی ہیں آپ ان ناموں میں سے اپنے بچیوں کے نام رکھیں انشاءاللہ بہت زیادہ خیر اور بہت زیادہ آسانی اور سہولت کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور اچھے مقدر اور تقدیر والے ہوں گے نصیب والے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ